موم کی ڈال کے موکی ڈال موم کی ڈال موم کی ڈال کم از کم ون آور موم کی ڈال موم کی ڈال بھیگی ڈال کچھ ٹوکٹاو کچھ ٹوکٹاو کچھ ٹوکٹاو دھنیا پاورڈر دھنیا ٹھیک ہے سارے انگیڈینٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے اور اس کو چاپ کر دیں گے اچھا اس میں ہارا دھنیاں بھی جائے گا تھوڑا سارا دھنیاں جائے گا ایک چھوٹی سی پیاز میں نے کٹ کر کے ڈالی ہے اس میں ٹھیک ہے بائنڈنگ کے لیے اچھا بائنڈنگ کے لیے ایک ایجنٹ جو میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر بیسن اٹ کیا ہے بیسن جو ہے اس میں میں نے بیسن بھی اٹ کیا ہے 3 ٹیبل سپون میں 30 کاندین لگان پڑھیں سالے تک میں 3 کاندین لگتاڑ میں عجیز باس نہیں ڈال دی ہے اس کو آپ نے چوپر کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے چوپر اچھا یہ تھوڑا سا دردرہ رہے گا بلکل مکس تو یہ ویسے بھی نہیں ہوگا یہ دردرہ سا ہوگا اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے صحیح یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اسی میں ہی وہ ہو جائے گا الگ سے پانی آپ نے نہیں ڈالنا اگر پانی ہے تو آپ نے اس کو سوک کر لینا کیوں؟ کیونکہ اس کے وجہ یہ ہوگی کہ اگر آپ پانی چھوڑ دیں گے تو پھر وہ توٹرنے کا خطرہ رہتا ہے صحیح تو آپ نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو چوپرائس کرنا ہے چوپر کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑے دے کے لئے چھوڑ دیں گے صحیح چھوڑنے کے بعد 5 منٹ تک میں نے اس کو چھوڑا تھا اس کے بعد میں نے پھر اس کی ٹکیا بنا کے رکھ لینا ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا گیلا گیلا سا ہو رہا ہے لیکن آپ پریشان مت ہو جب یہ تیل میں جائے گا تیل آپ کا جو ہے ہائی فلم پہ ہونا چاہیے صحیح تیل آپ کا ہائی فلم پہ ہونا چاہیے اور جیسے آپ اس کو تیل میں ڈالیں ٹکیا کو تو پھر بھلے آپ چولا جو ہے وہ سلو کر دیں تھوڑا سا صحیح کیونکہ جو ہے نا اگدم تیز میں بھی نہیں پکانا ہے کیونکہ پھر وہ جل جائیں گے وہ بھی اچھا لک نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے اچھا یہ ٹکیا ہم نے جو ہے چوپرائز کر کے یہ دیکھیں چوپر ہو رہا ہے ہمارا چوپر ہونے کے بعد اب ہم اس کی جو ہے اس طرح کا بیٹر بن جائے گا یہ دیکھیں اس کی کنٹنسٹی دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس تیار ہو جائے گا صحیح اس میں پانی آپ کو لگ رہا ہے گلا گلا سا ہے دردرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس میں صحیح اب یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہے اور اس کے ہم آپ ٹکیا بنا کے رکھ لیں گے پانی کے ساتھ میں نے ٹکیا بنائی تھی ٹھیک ہے پانی تھوڑا سا لے کے اس سے ٹکیا بنائی تھی یہ میں نے ٹکیا بنائی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹکیا بنائی ہے آپ کو تھوڑی سی گلی گلی لگ رہی ہوں گے لیکن جب یہ تیل میں جائیں گے تو یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گی صحیح یہ دیکھیں یہ میں نے فرائی کرنے کے لئے ڈال بھی دیئے اچھا اس میں جو بھی آپ شیپ دینا چاہے اچھا اس میں جو بھی آپ شیپ دینا چاہے آپ کو جو بھی شیپ دینا آپ دے دیجئے ٹھیک ہے میں نے اس طرح کا شیپ دیا تھا یہ بہت مزیدار سی فائنل لک ہماری رکیہ تیار ہیں موم کی دال کی رکیہ تیار ہیں اس کے ساتھ میں نے ہری چٹنی سرف کی ہے کیچپ سرف کیا ہے ٹھیک ہے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک جو ہے بہت یمی بنی بہت ٹیسٹری بنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا صحیح ہے بہت یمی بنی ہے مزیدار بنی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ٹھیک ہے اس وقت تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور ضرور پریس کرنا ہے ٹھیک ہے چلے دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ